بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ این حبیبہ ری ایکشنز تمہارے پہرے بھائی اور ان کی صغی بہنوں کی بہنوں کی بہنوں اور میری بہنوں ویلکم بیک ہوگا آپ کا این ایزر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کچھ ڈیلی ریمائنڈرز چینل سے اللہ کی محبت کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے اللہ کس طرح اپنے بندے سے محبت کرتا ہے یا پھر بندہ کس طرح اپنے اللہ تعالی سے اپنے خدا سے محبت کرتا ہے تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اوڑیو کو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ان کو بھی سپورٹ کیجئے اور ہمیں بھی سپورٹ کیجئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالی کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے منتظر ہیں and he's waiting for us لیکن ہم وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے ایک اللہ ہے اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی جتنا مرضی تھکا ہو میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے آپ کو حدیث سناتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ سبحان اللہ یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت کی اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی ہے غیرہ بھی اس دنیا میں ہر انسان جو کسی نہ کسی سرگل میں لگا رہتا ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے بینگا مسلم مسلمان کی یہ جد و جہد ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اس کو مل جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محبت کرنے لگ جائے تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح ایک انسان کیا وہ عمل کر لے کیا وہ بات کر لے کس چیز کو اپنا لے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اس کو مل جائے اور اس کو یہ فیلنگ آنے لگ جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی میرے سے محبت کرتے دیکھیں ربی بھائی اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ یہ پہچانے ہیں کہ اللہ تعالی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دیکھے اور وہ یہ جانچیں کہ اس کو اللہ تعالی سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی محبت ہے اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے واقعی محبت کرتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے ملکل نہیں یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے ہیں آنسوں نکل آئیں تو اس کا مطلب اس کے دلی میں اللہ کے لئے محبت موجود ہے سبحانہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَّا الرَّسُولِ تَرَآ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمْ بَعَارَفُ مِنَ الْحَقُ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت اللہ کی حیبت سے اس کا دل ٹر جاتا ہے پلکل اور اس کا ایمان بھڑ جاتا ہے پلکل اور وہ اللہ سے یعنی اللہ کے بارے میں اس کی ایموشنز وہ بھڑ جاتی ہیں ایموشنل فیلنگز بھڑ جاتی ہیں پلکل اور وہ چھوٹی اور ہر بھڑی چیز میں اللہ پر اعتماد اور توقل کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی جتنا مرضی تھکاؤ آدھی رات کو بھی تھکاوٹ سے چور ہے لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے اندر وہ اٹھتا ہے اپنے گرم بستر سے نکلتا ہے اور چاہاں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو گوز بمز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے اللہ کے ذریعے تو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ ڈیٹیمنٹ کر لینا کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ بات وسوق سے کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو دراسہ دے سکتا ہے کہ اللہ کو اس سے اس سے زیادہ ہی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتا ہے حدیث قدسی صحیب بخاری کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں نیگریٹیو ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں اپنے محبت کرنے والوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کی مجلس میں اور آپ فرماتے ہیں جو ایک گز میرے پاس آتا ہے میں دو گز اس کے پاس جاتا جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دور کے جاتا یعنی اللہ تعالی کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے منتظر ہیں لیکن ہم وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے بلا شبہ کہ ہمارا جو عمل ہونا چاہی ہے کہ ہمیں اگر پتہ جل جل اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں تو جتنا ہم یاد کریں گے جس طرح آپ نے ایک بھی حدیث قدسی منشن کی ہے اس کا ملاب ہے کہ جتنی ہمارے اندر ارج ہوگی اللہ کے پاس جانے کا اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کی اللہ کو ذات کرنے کی تو اس طرح ہمیں ہمارے اندر اللہ تعالی کی محبت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیچرلی جب انسان کو کسی سے سب سے زیادہ محبت ہو تو انسان ہم کیسے ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو اس سے محبت ہے یاد وہ ہر بات بات پر اس کی یاد کرتے ہیں اس کا بات پر اس کی ایکزامپلز دیتا ہے جب آپ دیکھیں ماں باب اپنے بچوں کی محبت کرتے ہیں تو ہر بات میں میرا بچہ یہ کرتا ہے تو وہ بندہ جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے وہ بار بار بہانے سے اللہ کو یاد کرتا ہے ہر بات اس کا اللہ ہے ہر چیز میں اللہ تعالی مہتے ہیں اچھا بڑی بات ایک اور یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ربی بھائی کہ اگر انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ انسان پر دنیا میں مشکلات نہیں آئیں گے جیسے آپ نے کہنا ہر بندہ سٹرکل کرتا ہے بلکل بلکل اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کے انتر مشکلات آئیں گے چیلنجز آئیں گے ظاہر اللہ نے اس کو جھنت نہیں بنایا اللہ نے دار الانتحان بنایا اس کو دار الابتلاع بنایا لیکن انسان کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو یقین ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے تکلیف ہے میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے اب حدیث سناتو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سمجھتا ہوں گے سبحان اللہ یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت کہ اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْئِنْ أَنَفَعِلُهُ تَرَدُّدِ عَنْ نَفْسِ الْمُقْنِ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا مجھے کبھی بھی اس میں کوئی ہزیٹیشن اور کوئی تردد نہیں آتا سوائے ایک کام یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کوئی کام کرنا چاہیے اللہ کو ہزیٹیشن کس بات کر تردد کس بات کر اللہ تو بینیاز آتا ہے نا رضی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک چیز میں ہزیٹیشن ہوتی ہے تردد ہوتا ہے اور وہ اپنے مومن بندے کی جان لیتا ہے کیوں فرمائے اُس کو موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف 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 یعنی اللہ تو وہ ہے کہ اکلیف تو آتی ہے لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جب یہ فیل ہو جائے نا کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ مجھے تکلیف آرہی اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا اچھا نہیں لگ رہا لیکن تو اس سے بہی بات کیا ہے اللہ کو اکبر سبحان اللہ سو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا پیاری باتیں کی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے بندے سے محبت کی ہمیں بھی اللہ تعالی ہمارے اندر اپنی محبت پیدا کرتے سبحان اللہ اللہ تعالی اپنے بندے کی جان لیتے میں اللہ تعالی کوئی اچھا نہیں لگتا کہ میرا ممن بندے کی میں جان لوں کیونکہ موت تو کسی انسان کو بھی پسند نہیں تو صلی اللہ ہمارے دل میں اپنے محبت پیدا کرتے اس طرح کی اس سے آگے کے الفاظ نہیں ہیں اللہ تعالی کے اِنح الفاظ سے ایک اور حدیف سے ہ�니다 اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جیبلی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرو پھر وہ سب آسمانوں والوں سے کہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کرو اس بندے سے محبت کھنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے اندر بھی اس بندے کا اکرام بڑھا دیتے ہیں اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں بالکل تو یعنی کہ نظام پورا سسٹم اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس بندے کی محبت کے بارے میں کہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں شفقت سے پیش آتے ہیں اور وہ اللہ کا قرب اس کو کس طرح حاصل ہوتا ہے تو یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں اس کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی جہنہ اس کے لئے اپنی جہنہ محنت کرنی پڑے گی بلکل ایسا لیل انسان کے لئے وہی ہے جس کی کوشش کرتا ہے یعنی آپ کو ستردھو تو کرنی پڑے گی آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس حد تک کی محنت بھی کرنی پڑے گی آپ سلسلیم تو اللہ کے ویسے ہی اللہ کے بہت پیار نبی تھے لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی حجد پڑھتے تھے سٹرگل کیا کرتے تھے ہر وقت رکھتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم تو اس کا عیت رتی بھر بھی نہیں کرتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں اللہ تو بہت پیار کرتے ہیں ممنوں سے بلکل ایسا ہی ہے تو ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو خوبیلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے بس ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تر رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ